جدید فلسفہ اور علم کلام سے ہماری نئی جنریشن کیسے متعرف ہو سکتی ہے یہ آج کا موضوع ہے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے ہم نے اسٹیوڈیو میں مدوق کیا ہے حضرت مولانا ڈاکٹر انجینئر محمد افضل خان صاحب کو آپ روزنام اسلام کے ایڈیٹر اور جٹی آر میڈیا ہاؤس کے نگران ہیں آئیے گفتگو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ انجینئر صاحب سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ اپنی دینی اور اثری تعلیم کے بارے میں ناظرین کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغازی صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس بہت مقبول پروگرام جٹی آر ملاقات میں مدوق کیا جہانتا ہے غازی صاحب میری اثری تعلیم کا تعلق ہے تو میں کیمیکل انجینئر ہوں اور کیمیکل انجینئرنگ کے بعد میں پاکستان کی ایک بہت مشہور فرٹیلائزر کمپنی ہے ایف ایف سی جو جی فرٹیلائزر کمپنی اس میں آٹھ سال تک آپریشنز ریپارٹمنٹ میں وہاں جوب کرتا رہا اور وہاں سے ایف ایف سی میں آٹھ سال کے ملازمت میری ہوئی تو اس کے بعد میں نے یہاں علوم دینیہ کی طرف میرا کچھ دلچسپی پیدا ہوئی علوم دینیہ کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ وہاں جب ایف ایف سی میں میری ملازمت تھی تو میرے ایک جونئر انجینئر تھے وہ جب مجھے مختلف کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے میرا مطالعہ کا بہت زیادہ شغف رہا بچپن سے تو انہوں نے مجھے ایک ہفت روزہ اخبار سے متعارف کروایا اور مجھے کہا کہ آپ یہ کیے مقبول ہفت روزہ اخبار ہے ایک دینی ادارے کا درجمان تو اس کا اس کو بھی آپ دیکھا کریں اس کا مطالعہ کیا کریں تو وہ ہفت روزہ میں میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں بہت جو اس وقت ملک کے معروف علماء اکرام تھے ان کے بہت اچھے علمی اور تحقیقی مزامین شائع ہوتے تھے تو اسی اخبار کے مطالعہ کے دوران ایک ہفتے کا جب میرے پاس وہ شمارہ آیا تو اس میں جامت رشید نے یونیورسٹی گریجوئیٹس کے لیے ایک عالم دین کا ایک کورس شروع کیا تھا کلیت اشریعہ کے نام سے اور آپ کو تعرف ہوگا اس پروگرم سے اس کی خاص بات یہ تھی کہ ہم سنتے تھے کہ جو عالم دین بننے کا پروگرم ہے درس نظامی کے نام سے وہ آٹھ سال کا اس کا دورانیاں ہوتے ہیں اور بچپن سے اس میں داخلہ لینا ہوتے ہیں لیکن یہ جو کورس جامت رشید نے کلیت اشریعہ کے نام سے متعارف کروایا اس کی خاص بات یہ تھی کہ ایک تو یہ چار سال کا تھا انہوں نے اس پورے جو جو اس کا ان کا کورس کانٹینٹ تھا عالم دین بننے کا پورا درس نظامی اسے آٹھ سال کے بجائے چار سالوں میں انہوں نے اسے جو ہے وہ کنجنس کیا تھا جو ہے وہ اس کے کورس کو اس طرح ڈیزائن کیا تھا اس کے سلے بائے کو کہ وہ چار سالوں میں کمپریس ہو گیا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو آفر تھی وہ جنورسٹری گریجوئیٹس کے لیے تھی تو کم از کم جو بھی اس میں داخل ہونے والا تعلیم علم تھا وہ منیمم گریجوئیٹ تھا تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ایک تو اس کا دورانیاں بھی کم ہے اور دوسرا یہ کہ عمر کے اعتبار سے بھی اور تعلیم کے اعتبار سے بھی وہ لوگ ساتھ ہوں گے کہ جو ہمارے کسی کا طرح ہم عمر ہوں گے یا انہوں نے کچھ ہماری طرح پڑھا ہوگا اور وقت کا جو دورانیاں تھا وہ بھی بہت فیوریبل تھا تو ان اسباب کی بنا پر خیال پیدا ہوا کہ باقاعدہ علم دین سیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اس سے پہلے میرا معمول یہ تھا کہ میں قرآن کریم کا جو بھی تلاوت کرتا تھا تو وہ ترجمہ اردو ترجمہ دیکھ کے کرتا تھا ایک یہ بھی پرانی خواہش تھی کہ میں کتاب اللہ کے کلام کو براہ راہ سمجھوں تو میں نے اس موقع کو بہت غریمت سمجھا اور جامعہ رشید میں میں اس پرغیم میں داخل ہوا اور الحمدللہ دوہزار آٹھ میں میری وہاں سے فراغت ہوئی اچھا اتنی بڑی جوب کو چھوڑنا اس وقت یقیناً آپ شادی شدہ ہوں گے آپ کے گھرے لوزی میداریاں ہوں گے اتنی آپ کی تنخواہ ہوگی اس کو چھوڑ کر یہ سب کچھ قربان کر کے آنا یہ کیسے ممکن ہوا بس غائی صاحب ظاہری سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا کرم شامل حال رہا کچھ مشکلات تو ہوئیں ابتدائی طور پر بلکہ زیادہ مشکلات ہوئیں لیکن بارحال اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی اور ان کی خاص انعائت اور توفیق سے الحمدللہ یہ کورس مکمل ہوا ہے ماشاءاللہ آپ نے حال ہی میں پی ایڈی مکمل کی ہے اس کا موضوع کیا تھا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں غائی صاحب میں ابتدائی یعنی ابتدان ہی جب علوم اسلامیہ میری دلچسپی پیدا ہوئی پیور سائنسیز سے ہٹ کر کیونکہ میری جو ابتدائی تنیا سائے کے ارز کیا کہ بسیکلی میں کیمیکل انجینئر ہوں اور میری جو ابتدائی ساری تعلیم ہے وہ پیور سائنسیز اور اپلائیڈ سائنسیز کی رہی تو جب میری دلچسپی ادھر سویچ ہوئی شیفٹ ہوئی علوم اسلامیہ کی طرف تو شروع سے ہی جو اسلام کے جو اقلی جو پہلو ہے اور جو فطرت انسانی اور اقل انسانی کو جو اپیل کرتا ہے اسلام کا ہر حکم تو وہ میرے لئے ایک بہت فیسینیشن کا باعث تھا تو ابتدائی سے میری دلچسپی جو ایسے مضامین علوم اسلامیہ میں وہ موضوعات جن کا تعلق اقلیات کے ساتھ ہے ان کے ساتھ زیادہ رہی دوران طالب علمی بھی جو اصول فق خاص موضوع ہے علوم دینیہ کا تو اس میں میں نے اپنی دلچسپی محسوس کی تو بعد میں کلیت شریعہ سے فارغ ہو کر میں نے ایمفل بھی کیا اور اس میں بھی جو میرا موضوع تھا وہ اقلیات ہی تھا بنیادی طور پر اقبال نے جو اپنے خطبات ہیں بہت مشہور خطبات ہیں اقبال کے دری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھارٹ اسلام کے نام سے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے نام سے سید نزیر نیادی صاحب نے ان کا ترجمہ کیا بعد نے تجدید فکریات اسلام کے نام سے بھی ان کا ترجمہ چھپا خطبہ اجتحاد بھی جس سے کہا جاتا ہے خطبہ اجتحاد اصل میں ان میں سے ایک خطبہ ہے اصل میں وہ سات خطبات کا مجموعہ ہے اقبال کے اور خطبہ اجتحاد ان کا چھٹا خطبہ ہے اس کتاب میں میرا موضوع اصل میں یہ خطبہ اجتحاد ہی تھا جو اقبال کا چھٹا خطبہ ہے وہ اصول اجتحاد کے حوالے سے ہے جو بنیادی مسادر ہیں اسلام کے بکھے اسلامی کے قرآن سنت اجماع اور قیاس اقبال نے ان کے متعلق اجگفتگو اس میں کی ہے تو وہی میری تحقیق کا اور ریسرچ کا موضوع تھا اقبال یاد کے حوالے سے افل کا میرا ٹاپک بھی یہ تھا علامہ اقبال کا خطبہ اجتحاد اس پر تنقیدی اور تائیدی اور تنقیدی آرہ کا تحقیقی متعلق اس پر بہت ساری آرہ آئی تھی اقبال کی ان آرہ پر بہت سارے اہلِ علم نے اس کی تحسین کی تھی اور اس کی تائید کی تھی اور بہت جوانی سے اس پر تنقید بھی ہوئی تھی تو ان تائیدی اور تنقیدی آرہ کا میں نے ایک تحقیقی جائزہ پیش کیا تھا اپنے اس خطبے میں پھر بعد میں خیال ہوا کہ مجھے پی ایش ڈی بھی کرنی چاہیے تو پی ایش ڈی کے دوران ہمارے ایک بہت محترم استعاست تھے انہوں نے میری توجہ اس موضوع کی طرف جو ہے وہ دلائی اور وہی سے پھر مجھے اس کا شوق بھی پیدا ہوا کہ مجھے علم کلام اور جو جدید فلسفہ اور سائنس ہے اس کے حوالے سے کام کرنا چاہیے لہٰذا جو میرا پی ایش ڈی کا موضوع ہے وہ معاصر فکری تحدیات اور علم کلام کی جدید تشکیل حقیقی متعلق the contemporary ideological challenges and the reformulation of Islamic seculistic theology یا علم کلام ہے تو یہ میرا موضوع ہے پی ایش ڈی کا بنیادی طور پر ایک مشکل موضوع ہے اس کو سمجھنا لوگوں کے لئے امت و یہ موضوع کیا ہے اس کو ذرا عام فہم انداز میں بیان کیجئے موضوع کا جو بنیادی تھی موضوع صاحب یہ ہے کہ آج کا جو جدید طبقہ ہے آج کا جو نوجوان ہے اسے اسلام کے حوالے سے کون سے فکری مسائل درپیش ہیں ظاہر اسی بات ہے کہ پچھلے تین چار سو سالوں میں ایک نئی دنیا تعمیر ہوئی ہے سائنس کی بنیاد پر اور جو سائنس اور فلسفائی سائنس ہے اس کی بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دین ساڑھے تین سو سالوں میں ایک نئی دنیا کی تعمیر ہوئی ہے اور ایک نیا نظریہ علم وجود میں آئے ہے کلیسیکلی ہم دیکھتے ہیں فلسفہ یونان کو تو اس کی بنیادی طور پر عقلیت پر تھی اور جو جدید فلسفہ ہے اس کی جو بنیادی اٹھان ہے وہ حصیت پر ہوئی ہے ایمپریسیزم پر ہوئی ہے تو لہٰذا آج کا جو جدید ذہن ہے وہ علم کے طور پر فقط اس چیز کو قمول کرتا ہے کہ جس کی نوئیت مشاہداتی ہو جس کو دکھایا جا سکتے ہیں تو محسوس چیز ہو تو اب جو جدید فکر کو ان محسوسات ہی کو وہ دلیل مانتے اور دلیل سمجھتے ہیں یسے آپ سائنٹیزم کہہ لیں سادہ لفظوں میں تو اب اس جدید ذہن نے علم کے طور پر جب اس طرز فکر کو حتمی علم کے طور پر قبول کر لی ہے تو جو مذہب کے حقائد ہیں ان کی نوئی ہے تو معبادت بھی ہی آتی ہوتی ہے انہیں تو آپ مشاہدے اور تجربے سے نہ ان کا مشاہدہ ہو سکتا اور نہ تجربے سے آپ انہیں دکھا سکتے ہیں تو لہٰذا اس پورے جدید پیرا ڈائم کو علم کا واحد ذریعہ ماننے کے نتیجے میں اور بس یہ سمجھ لینا کہ فقط جو چیز اس میتھاڈالوجی پر سائنٹیفک میتھاڈالوجی پر پوری اترے گی فقط وہ علم ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہو سکتا تو اس تصور نے جو مذہب کے حقائد ہیں ان کے اوپر ایک سوال یا نشان کھڑا کر دی ہے بلکل خصوصا نوجوانوں کے ذہنوں میں جنہوں نے آنکھ ہی اس ماحول میں کھولی ہے کہ پورا کا پورا ایک جسے کہہ لیں کہ حصیت پرستی پر مبنی پورا ایک علمی دنیا ہے تو اس ذہن کو سمجھنا کہ اس کے کیا کیا چیلنجز ہیں اور ہم ان کو کس انداز میں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں اور کس انداز میں ان کا ہم جواب دے سکتے ہیں اور علم اسلامیہ کا وہ شعبہ کہ جو اسلامی اقائد اور احکامات پر اٹھنے والے ہر قسم کے اعتراضات شکوک اور شبہات کا جواب دیتے ہیں وہ علم کلام ہے تو لہٰذا اس علم کلام کی کیسی کیا اس کی نئی شکل ہو اس کی تعبیر کا کیا اسلوب ہو کہ ہم جدید ذہن کو مطمئن کر سکیں تو یہ پورا موضوع ہے ہماری پی ایش ڈی کا اچھا یہ پسائیے گا جدید فلسفہ اور قدیم فلسفے میں فرق کیا ہے جدید فلسفہ اور قدیم فلسفے میں اندر غازی صاحب بنیادی فرق یہ ہے کہ جو قدیم فلسفہ تھا بنیادی طور پر وہ اقلیت اس کا اصل الاصول تھی اقلیت یعنی جس کو اقل مانے جس کو یعنی اصل میں جو بھی وہ کائنات پر غور و فکر کرتے تھے تو وہ اقلی انداز میں کرتے تھے حقائق کے کائنات تک رسائی کا جو ان کا ذریعہ تھی وہ اقل تھی تو بنیادی طور پر قدیم فلسفے کا تعلق اقلیات اور الہیاتی بحثوں کے ساتھ تھا اور جو قدیم فلسفہ یونان ہے جسے کلیسیکل فلسفہ یونان آپ کہتے ہیں اس کا جو پہلا مفکر ہے تھیلیس تھیلیس اس کے بعد انیکسی مینڈر انیکسی مینیز زینو اور فیسا غورس ڈیموکریتس اور پھر اس کے بعد جو سوفرستائی مفکرین تھے پروٹا گورس سے لے کر پھر جو تاریخ فلسفہ یونان کے عظیم ترین مفکرین ہیں سکرات اور اس کے شاگرد دفلاتون اور ان کے شاگرد ارستو تک تو یہ جو ایک تاریخ فلسفہ کا ایک عروج کا دور تھا اس کا ہم نے اس تیسیز میں احاطہ کیا ہے جدید فلسفے کے جو بانی ہیں ان میں سب سے بڑا قصے کہا جاتا ہے جس کے فلسفے کو سب مانتے ہوں اور کیا یہ فلسفہ جدید فلسفہ اسلام سے متصادی میں اصل میں جدید فلسفہ فلسفہ سائنس ہے جدید فلسفے کا جو باوہ آدم ہے وہ فرانسیسی مفقر رینے ڈیکارڈ کو کہا جاتا ہے اور ڈیکارڈ ہی جو اصول اقلیت ہے مغربی فکر میں اقلیت کو ایک اہم ترین ذریعہ علم کی حیثیت حاصل ہے اور اسے وہ ریشنلزم کہا جاتا ہے تو ریشنلزم یعنی جو ریشنلسٹ اپروچ ہے اس کا جو باوہ آدم اور اس کا امام ہے وہ رینے ڈیکارڈ ہے اور ظاہر اسی بات ہے کہ اگر آپ فقط اقل کو ذریعہ علم مانیں گے تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ وہی کا انکار ہوگا کہ وہی جو ہے وہ ظاہر اسی بات ہے کہ مذہب جو ہے وہ اپنی جو اساس اور بنیاد ہے وہ وہی پہ رکھتے ہیں اور مذہب جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے جو نبی کو دعوت پیش کرتے ہیں تو وہ وہی کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اب اگر اقلیت ہی کو واحد ذریعہ علم مان لیا جائے تو اس سے وہی کی نفی ہوتی ہے تو لہٰذا اس اعتبار سے کہ اگر اصول اقلیت اپنی اصل پر قائم ہو تو یہ مذہب سے متصادیم ہے یہ جو دور چڑھ رہا ہے اس میں نوجوانوں کے ذہنوں میں تیزی سے فکری الہاد پھیر رہا ہے اس کا صد باب کیسے ممکن ہے جب ہم الہاد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ الہاد کے عمومی فروغ کے اسباب کیا ہیں اسباب کیا چیئے جو الہاد ہے وہ اس تیزی سے معاشرے میں پھیل رہے ہیں تو ایک بات تو اصولی طور پر پڑتا ہے کہ جس بھی فکر کا اسکری اور مادی غلبہ ہوگا کہ جس بھی تہذیب کا اسکری اور مادی غلبہ ہوگا اسی کے افکار جو ہے چونکہ وہ غالب کے افکار ہوگے انسان جو ہے وہ اسے قبول کرنا شروع کر دے گا چونکہ اس دور میں جو غلبہ ہے اسکری اور مادی وہ غلبہ ہے جورپی اقوام کا اور ظاہر اسی بات ہے کہ اقوام مغرب میں اور مغرب میں لا مذہبیت کا عام فروغ ہے اور وہ لوگ مذہب سے دور چلے گئی ہے مذہب کا انہوں نے انکار کر دی ہے لہٰذا آج کا نوجوان جو ان کی تہذیب سے متاثر ہے لازمی طور پر اس کا الہاد کی طرف جانا یہ اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے تو یہ تو اس کا سبب ہوا اس کا سدے باپ کیسے ممکن ہے چاہتے ہیں کہ اس کے سدے باپ کا تعلق ہے تو اصل میں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم ایک تو اقلی جو ہمارا پیراڈائم ہے پورا کہ یہ جو پورا کا پورا مغربی فکر ہے یہ جس حصیات پر اس کی اٹھان ہوئی ہے اور ہم اس کو اب اگر خالصتاً مذہبی انداز میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے گویا مذہب سے اس کا جواب دیں گے جسے ہم علمی طور پر نقلی جواب کہتے ہیں گویا قرآن و حدیث کو براہ راست اگر ذریعہ بنائیں گے تو یہ جو ایک ذہنی ڈھانچا اور سانچا ہے یہ اسے قبول نہیں کرے گا تو لہذا ابتدائی طور پر ہمیں جو پیراڈائم اختیار کرنا چاہیے وہ اقلی پیراڈائم اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں جو بھی اسلام کے اقائد یا اس کے احکامات کے متعلق جو اترازات کھڑے ہوتے ہیں ان اترازات کا اقلی جواب دینے اقلی جواب دینے اور تاکہ جو شک اور جو شوبہ اور جو اتراز کھڑا ہو گیا ہے اس کا اقلی استدلال اس کے جواب میں پیش کیا جا سکے لیکن پیشنر تر یہ بات رہنی چاہیے کہ فقط کسی چیز کا اقلی جواب دے کے آپ کسی کو اس کو خاموش تو کر سکتے ہیں اس پر اتمام اس پر حجت تو تمام کر سکتے ہیں جسے اتمام حجت کہا جا سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کے ذہن کو ابھی بدل دیں ذہن کو بدل ان کو مطمئن کر دیں تو اس کے لیے جو اہم ترین بات ہے وہ بات ہے کہ علماء کے ساتھ اور خاص طور پر جو صوفیاں ہیں ان کی صحبت ہمارے ہاں ایک موجود ہے روایتی طریق تصوف کا اور صحبت کا یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو دلوں کو بدلنے کا سبب بنتے ہیں ذہنوں کو تو مطمئن آپ کر سکتے ہیں اور ذہن اگر مطمئن نہیں ہوگا تو خاموش ہو جائے گا سامنے استدلالی جواب سن کے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دل سے اسے قبول بھی کرے کوئی اتمام حجت کے بعد ذہن تو کوئی اس کے لیے مزید دلیل نہیں دے سکے گا جواب میں لیکن دل ضروری نہیں ہے کہ اس میں بھی شک اور شبہ اور جو تشویشہ وہ ختم ہو اس کے لیے جو صوفیانہ طریق اور اللہ والوں کی صحبت وہ اختیار کرنا یہ اس مسئلے کا اصل حل ہے بہترین بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت انعاد کیا ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا ڈاکٹر انجینئر افضل خان صاحب نے جدید فلسفہ کیا ہے اور نئی نسل نئی جنریشن اس سے کس طرح استفادہ کر سکتی ہے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی